بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آج میں آپ کے لیے یہ جھڑ پر ٹیک ڈش لے کر آئی ہوں جو میں نے مٹن میں بنائی ہے اور اس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بنا کے ضرور دیکھئے گا کہ یہ کیسی بنی ہے میں نے صرف اس میں اس میں جو ہے مٹن کا ون کیجی یوز کیا ہے گوش اور اس کو چاٹ مسالہ کے ساتھ میں نے بنایا ہے تو چلیے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح یہ میں نے کڑھائی میں ون کیجی مٹن میٹ لیا ہے اور اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈالے ہیں اور ون ٹیپلی سپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا اور میں نے کچھ بھی نہیں ڈال لیا ٹھیک ہے ابھی میں یہ بوائل کرتی ہوں اس کو اب اس میں یہ دیکھیں عبال آگیا ہے اور یہ اس کے اوپر سے جو ہلکی ہے کس یہ جھاگ آ رہی ہے میٹ کی وہ بھی میں اس کو نکال لوں گی اور تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے جب تک گوش گل جائے یہ جی آدھا گھنٹہ دیکھیں میں نے اس کو پکایا ہے اور میٹ کافی ٹینڈر ہو گیا گل گیا ہے اور اس میں بھی یہ تھوڑا بہت جو پانی ہے وہ بھی میں ڈرائے کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ سارا اس میں جو ہے آہ وارٹر جو ہے وہ بھائے ہو گیا ہے اور میں اب اس میں صرف جو ہے آئل شامل کروں گی ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں اس میں ہاف کپ میں نے اس میں آئل لیا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے اس میں آئل میں اس کو پھرائی کروں گی ٹھیک ہے یہ میں اس کو پھرائی کرتی ہوں دہتے ہیں مر Wesley اللہ پھرائی ہو رہا ہے یہ گھوٹ کیونکہ اس کو میں نے اچھے سے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہوجی ہے یہ جب لائٹ براؤن ہوتے گا چکے اس میں باقی مسائل میں میں ایڈھ کروں گی ٹھیک ہے اب یہ اچھے سے اس کی جانے اس کو دھرائی کرنا ہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کروں گی اس کے ساتھ اس میں صرف میں یہ چارٹ مسالہ سپرنگل کروں گی اور کچھ بھی نہیں کروں گی اس طرح اس کو سپرنگل کرنا ہے چارٹ مسالہ جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا یوز کر سکتے ہیں خیال سے جو لوگ بڈڈ پریشر کے پیشنس ہیں اور خیال سے اس میں نامک بھی ہوتا ہے بہت زیادہ اور میں نے شروع میں بھی ون ٹیبل سپون اس میں میں نے نامک ڈالا تھا یہ ہے یہ پاس اور کچھ بھی میں نے اس میں نہیں ایٹ کیا ناڑا ساناترا کے ایٹ کیا ہے نا میرچیں کیے ہیں کچھ بھی نہیں کیے سمپل سی ہماری ڈش ہے جو تیار ہو گئی ہے اور جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے اور بچے بہت زیادہ یہ شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی کھائیے گا ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا کہ یہ کیسی بنی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ آج کی جھڑ پر مٹن مسالہ چاٹ مسالہ کیسی بنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی میری ڈش بنی ہے مٹن چاٹ مسالہ کے ساتھ میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے آپ لوگ پلیس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مٹن کے ساتھ اچھا لگ رہے گولڈن کالر آئے اور صرف میں نے اس پر چاٹ مسالہ سپنکل کی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ڈش آپ کو کیسی لگی ہے سب اپنی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی آوان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی